اسلام علیکم دوستو میں دوست حکیم فران خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیوڑی ایک فٹنس سینٹر میں آج جو آپ کو چیز میں بتانے کے لیے آیا ہوں یہ ان سبی لوگ کی سمسیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سر سائز کا پرابلم ہے موٹائی جو ہے یہ پتلی ہوتی جا رہی ہے لمبائی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کیا کریں کیا نہ کریں بیوی غصہ ہوتی ہے پارٹنر ہمارا یا کوئی ایسا ہے جس کی گل فرینڈ ہے وہ سب لوگ شکایت کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ کمپلینڈ ہے میرے پاس کہ بھائی سائز کا ایشو آ رہا ہے سر ایریکشن کا ایشو آ رہا ہے پاس جاتے ہیں نزدیک جاتے ہیں جوچ بنا رہتا ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو سبھی چیزوں میں کام کرے گی آپ کے ایریکشن میں کام کرے گی یا آپ کے لنگ کے لمبائی میں کام کرے گی جو سکڑ گیا ہے جس کا لنگ پتلا ہوتا جا رہا ہے پینس اس میں بھی کام کرنے والی ہے چیز بہت لا جواب ہے زوردار ہے اور اس کو سب سے اچھی بات ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے غریب سے غریب انسان جو کی ہزار روپے کے تیل دوائیاں استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی اس کا استعمال کر کے اپنی پرابلم کو بہت ہی جلدی چند دنوں کے اندر سالف کر سکتا ہے تو کیا ہے یہ چیز میں آپ کے سامنے بتا جا رہا ہوں ایک ایک چیز میں آپ کے سکرین پر دکھاؤں گا بھی سب سے پہلے اس میں آپ کو لینا ہے سو گرام سرسو کا تیل پر اور سرسو کا تیل ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے میسیج کرتے ہیں کہ سر اگر آلیو آئل لے لیں کوئی اور سا تیل کا تیل لے لیں تو آپ ایسے میسیجز نہ کیا کریں جو میں بتاتا ہوں اس کو فالو کریں واقعی آپ کی مرضی ہے آپ سرسو کا تیل کے علاوہ جو لینا چاہیں وہ لیں ریزلٹ کے لیے شکایت نہ کریں گا پھر تو سو گرام سرسو کا تیل لینا ہے اس کے بعد آپ کو ملانا ہے اس میں دس گرام بیر بہوٹی پانچ گرام آپ کو ملانا ہے اس میں ایرانی اکرکرا پانچ گرام آپ کو ملانا ہے اس میں اجوائن خوراسانی یہ ٹائمنگ کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کے بعد آپ کو پانچ گرام ملانا ہے پیاز کے بیج اس کے بعد آپ کو ملانا ہے پانچ گرام جاوتری پانچ گرام دارچینی اور لاسٹ میں دس گرام لہسن تازہ جو اس کی کلی آتی ہے وہ دس گرام لہسن لہسن کو چھوٹا چھوٹا پیس کٹ لیجئے جب تیل آپ کا گرم ہو جائے تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دیجئے اس کو تب تک آپ کو کڑھا کے رکھنا ہے تب تک پکانا ہے جب تک تمام چیزیں بلکل سرخ لال نہ ہو جائیں جب سرخ لال ہو جائیں تب آپ اس چیز کو اتار لیجئے گیس بند کر دیجئے کپڑے کی مدد سے اس کو چھان لیجئے کانچ کی شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی دوستو اس کا آرام آپ کو پہلے ہی دن سے ملے گا اس کی مساج ایسے کرنی ہے اوپر لگانا ہے یہاں لگانا ہے اور یہاں لگانا ہے تین جگہ اس کی مساج کرنی ہے رات کو سودے ٹائم مساج کریں صبح اٹھ کے گرم پانی کریں اس میں ہلکا نمک ڈالیں اور سابون کی مدد سے آپ اس جگہ کو دھولیں اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اور پرائیویٹ پارٹ پر مساج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے دو جگہ یہ ہو گیا ایک اوپر ہو گیا نیچے اپنے کو مساج نہیں کرنی ہے نیچے کوئی یوز نہیں ہے ساری نسو کا گچھا سا اب اس طرف رہتا ہے جو کی نسے آپ کے ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے ہی مر جاتی ہیں پھولی رہتی ہیں نیسے خون کا سرکولیشن نہیں ہوتا وہ آپ کا بہت جلدی اس میں سال ہو جائے گا اور پہلے دن سے ہی آپ کو اوپر وائلنے چاہا آرام ملنا شروع ہو جائے گا تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ